صدامِ ملعون واصلِ چہنم ہوا اور امامِ حسین کی حرم کو بڑھانا چاہا تو وہاں پر بیچ میں ایک گھر تھا انہوں نے خریدنا چاہا تو یہ گھر ایک بوڑے شخص کا تھا اس کے پاس آئے یہ مزدور تھا یہ بنائی کا کام کرتا تھا لوگوں کے گھر بناتا تھا اس کے پاس آئے کہ قبلہ آپ کا گھر چاہیے سنا ہے آپ غریب ہیں آپ کی گھر کی قیمت دس لاکھ ہے لیکن ہم آپ کو پچاس لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کا گھر حرم کا حصہ بھی بنے گا پلس میں آپ کو ثواب بھی ہوگا لوگ نماز پڑھیں گے گھر آپ کا ثواب آپ کو ہوگا غریب بھی ہیں دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اس بزرگ نے کہا کہ سوچنے کے بعد میں گھر نہیں بیچوں گا تو انہوں نے کہا اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ وہ بتائیے ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں پچاس نہیں تو ہم آپ کو ساٹھ دیں ساٹھ نہیں تو ستر دیں اس نے کہا نہیں اب ادن میں گھر بیچنے کے لیے تیار رہی ہیں کہ ہم حکومت کے آرڈرز لائیں گے بالاخر آپ کا گھر گرایا جائے گا کیونکہ یہ بیچ میں آ رہا ہے ہم مولا کا سہن منا رہے ہیں کہ میرا گھر میری ملکیت میں نہیں بیچتا یہ سارے لوٹ کے چلے گئے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا اس نے بڑا سامان اپنے گھر میں اتارا ہوا ہے اور اپنے گھر کو رنگ و روغن کر رہا ہے اپنے گھر کو نیا کر رہا ہے تو یہ پھر آئے اے بزرگ پرانا گھر ہے ہم نے قیمت شاید کم لگائی تو نیا کر رہا ہے شاید ہم قیمت بڑھائیں اس نے کہا نہیں بھائی مجھے گھر بیچنا ہی نہیں حالے آپ ایک کروڑ دو یا دو کروڑ دو یا دس کروڑ دو میں نہیں بیچوں گا یہ سارے پریشان کہ اس نے گھر کو بالکل نیا کر دیا اب اس نے پیغام بھیجا حرم بالوں کے پاس کہا کہ آ جاؤ میں اپنا گھر حسین اپنی علی کو دینا چاہتا ہوں یہ سب آگئے انہوں نے کہا بتاو قیمت بڑھائی ہے اس نے کہا نہیں کوئی قیمت نہیں کہا پھر کہا میں اپنا گھر مفت میں اپنے آقا کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہا یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنا گھر مفت میں امام حسین کو دیا عقیدت میں محبت میں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئے کہ جب گھر دینا ہی تھا تو اس کو بنایا کیوں اسے اتنا حسین کیوں کیا اس پہ اتنا رنگ و روغن کیوں لگایا تو یہ بزرگ کے جملے ہیں کہتا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں حسین اپنی علی کو کوئی چیز دے رہا تھا پہلی مرتبہ اپنے آقا حسین اپنی علی کو کوئی چیز دے رہا تھا تو مجھے یہ بتاؤ میں پرانا گھر دیتا کہ میں نے کہا آقا کو پہلی مرتبہ کوئی گفت دے رہا ہوں کوئی اچھی چیز دوں اور آج امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومن مجھے تمہارا گھر نہیں چاہیے اے مومن مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے کب مولا آپ کو کیا چاہیے کب مجھے تمہارا پاک دل چاہیے کہ مولا فرماتے ہیں ہم کہیں نہیں رہتے مومن کے گھر میں رہتے ہیں کب مولا مومن کا گھر کہاں ہے فرماتے ہیں اس کا دل ہے